نمسکار دوستوں اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی راجے کی ٹیٹ برتی کی تیاری کر رہے ہیں آپ ریٹ کی کر رہے ہیں یا انہیں کسی بھی برتی کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کے ہندی بیاکرن وہاں پر پوچھا جا رہا ہے تو ہماری یہ کلاسیں میس مت کر دینا کلاس نمبر ایک کے اندر بھاسا ہے وہ ورنوی چار کے بارے میں ہم نے سمپون چرچہ کی تھی آپ کو ٹریکے بتائی تھی آپ کو کیوسنوں کیا پرکار بتایا تھا کیسا آتا ہے آج ہمارا ٹوپک رہے گا ہندی بیاکرن کے اندر شنگیا ناؤن دوستوں دیکھیں سبد ویچار کی ہم بات کر رہے ہیں اور شبد ویچار کے اندر ویکاری اور اے ویکاری دو پرکار کی سبد ہوتے ہیں جن میں ویکاری سبد میں شنگیا سرونام اور ویشیشن آتے ہیں سب سے پہلے آج کی کلاس میں سنگیا کے بارے میں ہم بات کریں گے جن کے اندر سنگیا کے اندر ویکتی واشک جاتی واشک اور بھا واشک سنگیا کا کوئی پت دیکھے کوئی شبد دیکھے آپ کو پوچھا جاتا ہے پرسن اس کو آپ کیسے پہچانے دیکھتے ہی پہچان کرو گے آپ اس ٹوپک کو دیکھنے کے بعد ایک نینو سیکنڈ کی ٹرک آپ کے سامنے میں لے کر آوں گا اس لیے انتگ میرے ساتھ بنے رہیں کمپلیٹ سیٹ ایٹ کے لیے ہندی بیاکرن یہاں پر کروائی جائے گی اس لیے سیٹ ایٹ کے اپنے مطروں کو ہمارے ساتھ جرور جوڑیں کلاس کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سبد ویچار کی پھر چلیں گے سنگیا کی اور تو دیکھیں مطروں آپ اپنے نوٹس بنائیے میں یہاں پہ ایک چیز لکھ رہا ہوں نوٹس اپنے نوٹس بناتے جائے ڈیلی کی ایک کلاس آپ کو رات کو نو بجے یہ پرتی دن ملے گی جسے آپ اپنے نوٹس ہے وہ تیار کر سکتے ہیں دوستوں دیکھیں شبد ویچار پریباسہ لے کر آیا ہوں کسے ہیں کہتے ہیں ہم سب ویچار دیکھیں دو یا دو سے ادھک ورنو یا اکسرو کے سارتک سموے کو شبد کہتے ہیں سمجھ گئے آپ سمجھ گئے دو یا دو سے ادھک دیکھیں جیسے یہاں پہ ہم نے جو دیکھئے شبد ہی ہے تو یہاں پہ سیب بھی ہے بے بھی ہے آدھا اور دے بھی ہے تو دیکھیں ورن یہ تین ورن ملکے شبد کا نرمان کر رہے ہیں یہاں پہ اسی کو سب کہتے ہیں جب ہم نے ورن پڑا تھا تو وہاں پر اچھی طرح پڑا تھا کہ ورن سے باسا کی اور ہم کیسے بڑے تھے سمجھ گئے آپ سب کہتے ہیں اس میں سب انیک ورنوں کے میل سے بنتا ہے جیسے سرونام بھی ہوتے ہیں سنگیا بھی ہوتی ہے وسیسن بھی ہوتے ہیں اے وکاری سبدوں کے اندر اوے بھی اس کے اندر ملتے ہیں دوستوں تو سبد کیا چیز ہے یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے سبد ہوتی ہے ورنوں کا ملان جہاں پر ورنوں کا ملان ہوتا ہے وہیں پر سبد بن جاتا ہے سمجھ گئے دو ورن مل گئے تو آپ کا شبد بن جائے گا اب دیکھے آگے رچنا یا ویتپتی کے آدار پر تین پرکار کے جو سبد ہے ان کا نرمان کیا گیا روڈ شب یوگک شب اور یوگ روڈ شب رچنا کی بات کیا جائے یا ویتپتی کے آدار پر تین پرکار کے شبد ہوتے ہیں روڈ یوگک یوگ روڈ تینوں کے بارے میں پڑھیں گے ہم یاد آپ کو یہ رکھنا ہے رچنا کے آدار پر شبد کتنے پرکار کیا ہوتے ہیں تین پرکار کی روڈ یوگک اور یوگ روڈ چلیے ان کے ایک ایک کے بارے میں ادن کر لیتے ہیں اچھی کلاس رہی گیا آپ کے لئے بہت اچھی جانکاری یہاں سے ملنے والی ہے دیکھیں یہاں پہ ہم پڑھیں گے سب سے پہلے روڈ اور اس کے بعد یوگک اور اس کے بعد یوگ روڈ روڈ سب کس کو کہتے ہیں وہ سب جو کسی ویگتی وستو استان ایوم پرانی کے لئے اینیشیت کال سے ویششت ارث میں پرچلت ہو گئے تیتہ ان کا انے ارث بھی نہیں ہوتا تیتہ ان سبدوں کے ٹکڑے کرنے پر بھی ان ٹکڑوں کا سوتنتر ارث نہیں ہوتا دیکھیں سام نے سمجھی ہے روڈ روڈی وادی روڈی وادی مطلب بہت پرانے سمیے سے چلے آ رہے ہیں روڈ روڈی وادی سے آئے نا روڈی وادی سمیے سے پرانے سمیے سے چلے آ رہے ہیں جیسے دیس ہے اس کا کوئی الگ ارث آپ نہیں نکال سکتے ہیں دیس کا دیس ہی ارث نکلے گا ایک چھتر کے لیے نام دیا گیا ہے گائی پیڑ استری ان کا ایک فکس نام ہے ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے ان کا الگ ارث نہیں نکال سکتے ان کو آپ توڑ کر اگر ان کو دو بھاگوں میں توڑیں گے تو بھی کوئی ان کا ارث آپ کا نہیں نکلے گا ایسے سب جن کا ایک ہی ارث ہوتا ہے اس کا الگ ارث نہیں ہوتا ہے ان کو ٹکڑوں میں توڑنے پر اس کا کوئی سوتنتر ارث آپ کو نہیں ملے گا وہ روڈ سب کہلاتے ہیں جیسے روڈی وادی روڈی وادی پرمپرا سمجھ گئے دوسرے ہوتے ہیں یوگیک وہ سب جو دو یا دو سے ادھک سبدوں کے یوگ سے بنتے ہیں یوگیک سبد کہہ جاتے ہیں ان میں سندی سماس اپسرک پڑتے سے بنے سبد آتے ہیں یعنی کہ جہاں پر سندی سماس کا پریوگ کر کے شبد بنائے جاتے ہیں یوگیک 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 اس کو کہتے ہیں جس میں دو یا تین تطوئیں ملاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے جہاں پر دو یا تین سبدوں سے ملا دیا جائے جیسے سی والک ہر روج چائی والا راشتر پتی یہاں پر دیکھئے جیسے راشتر پتی راشتر کا پتی راشتر کا پتی سماس کا پریوگ کریے یہاں پر تو جہاں پر آپ کو ایسے سب ملے جہاں پر آپ ان کو سندی ملے سماس ملے اپسرک ملے پرتے ملے ایسا کچھ ان میں لگاوا ہو تو وہ یوگیک سبد کہلائیں گے سمجھ گئے تیسرا جو ہمارا تھا اتھپتی کے آدار پر رچنا کے آدار پر وہ تھا یوگرود سبد یوگیک سبد اپنے کھنڈو سے اتھپن ارد کو چھوڑ کر انے ارد گرن کر لیتے ہیں ایسے سب یوگرود کہلاتے ہیں ایک یودان سے سمجھ جائیں گے آپ یوگیک سبد ہے اپنے کھنڈ کا ارد چھوڑ کر انے ارد گرن کر لیتے ہیں ہم دسانن کہتے ہیں جیسے ہی دسانن کا نام لیں گے ہم کو نام آئے گا راون کا تو نام تو راون کا ہے دسانن ایک ہے وہ دسانن جو سبد ہے یہ اپنا الگ ارت دے رہا ہے یہاں پہ راون کے لیے تو ایسے جو سبد ملتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں یوگرود سبد کہتے ہیں تری نیتر ان کو کہتے ہیں تین نیتر والے سیو سمجھ گئے مترو تو یہ ہے آپ کے رچنا یا وطپتی کے آدار پر تین پرکار کے شبد رود یوگیک یوگرود سمجھ گئے اب بات کرتے ہیں یہاں سے آپ کی کلاس سرو ہوتی ہے دوستوں پریوگ کے آدار پر شبد کے دو بیگ دوتے ہیں ایک تو وکاری دوسرے اے وکاری وکاری اور اے وکاری کس کے آدار پر ہوتے ہیں یہ پریوگ کے آدار پر ہوتے ہیں پریوگ کرنے کے آدار پر ہوتے ہیں دیکھئے دوستوں وکاری وہ سبد ہوتے ہیں وہ سب جو لنگ وچن پروس کال آدھی کے آدار پر پریورتی تھو جاتے ہیں انہیں وکاری سبد کہتے ہیں جن میں سنگیہ سروے نام کیلیا وشیشن یہ آپ کے آتے ہیں سنگیہ سروے نام کیلیا اور وشیشن آتے ہیں اور اے وکاری وہ ہوتے ہیں جو لنگ وچن کال آدھی کے عدار پر پریورتی تو نہیں ہوتے ہیں چاہے سمیں بدلے چاہے لنگ بدلے چاہے وچن بدلے وہ ہے جیسے کہ جیسے ہی پریوکتے ہوں گے جیسے آپ کے اووے ہوتے دوستوں کون سے ہوتے ہیں اووے ہوتے ہیں یہ سمیں کے ساتھ نہیں بدلتے ہیں دوستوں جیسے میں نے یہاں پر لکھ دیا کیا باہر یہ ایک اوہ ہے نا باہر اب اس کو وے باہر جا رہی ہے وے باہر جا چکی ہے وے باہر جائے گی کونسا بھی کال پریوت کرلو باہر ہے جیسا کا جیسا ہی بنا رہی گا آپ کا سمجھ گے تو ویکاری اور اے ویکاری میں اتنا یہ کہ جو لنگ بچن پروس کال کے ساتھ بدلے وہ ویکاری ہے اور جو نہ بدلے وہ اے ویکاری ہے سمجھ گے اب ویکاری میں سنگیہ سرونام کیریہ ویسے سناتے ہیں ان کے بارے میں ہم ایک ایک کلاس میں ایک ایک ٹوپک کے بارے میں ادین کریں گے آج ہم صرف پڑھیں گے سنگیہ کے بارے میں چلیے مطروں کیا ہوتی ہے سنگیہ کتنے بید ہوتے ہیں اس کے اور بیدوں کا پہچان ہم کیسے کریں یہ چیز پڑھیں گے مطروں ایک بات بولتا ہوں اگر آپ ہندی ویاکرن پڑھ رہے ہیں تو سنگیہ سرونام اور ویسے سن اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو یہ مانکے چلیے ہندی ویاکرن آپ کبھی بھی کمپلیٹ دن نہیں کر پائیں گے اس لئے ان ٹوپکو کو دیان سے پڑھیں اپنے نوٹس بنائیں ایک جام میں کیوسن بھی سنگیہ سے سیدھا پوچھا بھی جاتا ہے سنگیہ جن سبدوں سے کسی ویکتی وستو استان جاتی پرانی بھاو عوستہ گون یا دسہ آدھی کا نام کا بود ہوتا ہے انہیں سنگیہ کہتے ہیں جیسے میں نے ایک چیز یہاں پر لکھ دی عراوالی سنگیہ ہے عراوالی ایک سنگیہ ہے عراوالی ایک سنگیہ ہے ہے کیا عراوالی عراوالی ہے کیا ایک پہاڑی کا نام ہے ایک پہاڑ کا نام ہے ایک پروت مالا کا نام ہے عراوالی تو پروت مالا کس میں آ جائے گی ویکتی وچک میں ایک ویکتی کا بودھ کرا رہی ہے اسی پرکار میں نے یہاں پہ لکھ دیا کیا لکھ دیا میں نے یہاں پہ لکھ دیا کورسی کورسی ایک سموے کا بودھ کرا رہی ہے ایک جاتی کا بودھ کرا رہی ہے کورسی تو یہ کیا ہو جائے گی آپ کی جاتی وچک ہو جائے گی پھر میں نے یہاں پہ لکھ دیا کیا میتر تا ایک سنگیہ سبدہ میتر تا لیکن یہ ہمیں میتر تا ایک باؤ کا بودھ کرا رہا ہے ایک باؤ کا بودھ کرا رہا ہے مطرتا ایک گن کا بودھ کرا رہا ہے ایک گن کا بودھ کرا رہا ہے نا مطرتا تو اس میں کونسی ہو جائے گی تو کہنے کا مطلب سمجھئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں ادھان سے سمجھ لیجئے رام گھر جاتا ہے رام کسی ویکتیگت نام یعنی یہ ویکتی کا نام ہے ویکتی کا نام ہے استری پرس پرس کا نام ہے یہ اور گر گر ایک استان کا نام گر کس کا ہے ایک استان کا نام استان کا نام تو رام اور گر یہاں پہ دونوں سنگیائیں ہیں اب یہ کونسی سنگیائیں ہیں وہ تو جب ادھارن پڑیں گے تو ہمیں پتا چلے گا جب اس کے پرکار پڑیں گے تو پتا چلے گا دوستوں رام گر جاتا ہے یہاں پہ رام اور گر کیا ہے دو سنگیہ شابد ہے شمجھے مطرو اب ان کے دے کے پہلے بید پڑیں گے پھر پتا چلے گا دیکھیں سنگیہ کے تین بید مانے جاتے ہیں ویکتی وچک جاتی وچک اور بھاو وچک مکہ روپ سے لیکن جاتی وچک کو دو بھاگوں میں بانٹ دیا پداھرت وچک یعنی دروی وچک اور سموے وچک کس کو بانٹ دیا جاتی وچک سنگیہ کو سنگیہ کے تین بیچ ہے ویکتی وچک ہے جاتی وچک ہے اور بھاو واشک ہے لیکن جاتی واشک کو دو بھاگوں میں توڑا گیا ہے یہاں پہ پدارت واشک اور سموہ واشک ایک ایک کے بارے میں دن کریں گے اور جیسے ہی کلاس پوری ہوگی آپ سنگیہ کو پہچھانے لگ جائیں گے اس دیکھتے ہی چلیے سب سے پہلے آتا ہے ویکتی واشک سنگیہ کسی ایک وستو اتوا ایک ویکتی کا بود کرانے والی سنگیہ ویکتی واشک کہلاتی ہے کوئی ایک ہی ہو سموہ جہاں پر آ جائے گا نا وہاں پر جاتی آ جائے گی سموہ کا بھاو جہاں پر آئے گا وہاں پر جاتی آ جائے گی جہاں پر صرف ایک ہی چیز کا بود کر آیا جائے جیسے کوئی نام ہو جیسے سیو رمیس یا بھارت یا راجستان تو راستان ایک ہی ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ راستان بہت ہے راستان ایک راجے ہے ایک ہی ہے بھارت ایک ہی دیس ہے بنگال کی کھاڑی ایک ہی ہے ہندی انگریجی ہندی الگ لینگویج ہندی ایک ہی لینگویج ہے الگ تو نہیں ہے نا نہیں ہے ڈوکٹر اب دیکھیں ڈوکٹر کا میں بات کر رہا ہوں تو ڈوکٹر ایک اپادی ہے اپادی ہمیں ساہاں ویکتی باتچک میں آئے گی اگر میں ڈوکٹر ہے اپادی ہے نہیں ہو کی کھیل ایک ہی کھیل ہے ہو کی الگ کھیل تو نہیں ہے نا ایک ہی کھیل ہے پورو ایک ہی دیسا ہے پورو یہ تاہی نہیں پسیم کو بھی ہم پورو بول سکتے ہیں تو جہاں پر ایک وستو یا ایک ویکتی کا بود ہونا وہاں پر ویکتی واشک سنگیہ کر دینا ادھارن بہت سارے لے کر آیا ہوں دیکھیں اس تری پرسو کے نام جیسے رادہ گوویند رمیش پاروتی دیوی دیوتاوں کے نام سیو وشنو پاروتی لکس می اس کے علاوہ دیسوں کے نام ہو جیسے بارت پاکستان بانگلہ دیس راجو کا نام ہو جیسے راجستان، اتر پردیس، مدد پردیس، گجرات کھاڑی ایوام جیلوں کے نام ہو کھاڑی ایوام جیلوں کے نام ہو جیسے بنگال کی کھاڑی جیل جیسے نکی جیل آجائے مادویپو کے نام آجائے ایسیا یوروپ ایتیاسک دروازے ایوام کھڑکیوں کے نام آجائے جیسے انڈیا گیٹ دروازہ ہے اجمیری گیٹ کھڑکیاں بچلی کھڑکی ہوائی کھڑکی درگ ایوام کلوں کے نام آجائے جیسے درگ ایوام رن تھمبور درگ ہے چتوڑ درگ ہے چورو کا کلہ ہے باساؤں کے نام آجائے ہندی انگری جی مارواری اپادی ایوام پروسکاروں کے نام آجائے سمجھئے یہاں پہ اپادی جیسے ڈوکٹر کی اپادی ہے جیسے سر کی اپادی ہے جیسے پروپیسر کی اپادی ہے یا پروسکاروں کے بات کریں جیسے گھارگی پروسکار ملتا ہے جیسے ارجن پروسکار ملتا ہے جیسے پدمسری پروسکار ملتا ہے سرکاری یوجنوں کے نام جیسے جندن یوجنہ چل رہی ہے سمجھے آپ جنکلیان یوجنہ چل رہی ہے کھیلوں کے نام آجائے کرکیٹ ہوکی جلے کے نام آجائے جلا اگر کوئی بھی جلے کا نام آتا ہے تو وہاں پر تیسل کا نام آجائے یا کوئی گاؤں کا نام آجائے پتھار کا نام آجائے یا میدان کا نام آجائے پتھار ہڈوتی کا پتھار میدان چھپن کا میدان دیساؤں کے نام آجائے پورا اپسی موتر دکھن ندیو کے نام آجائے گنگا یمونہ چمبل پاڑوں کے نام آجائے پہاڑوں کے نام آجائے جیسے اراولی بھیماچے ایمالے سماچار پتروں کے نام آجائے جیسے دینک باسکر ہے دینک نوجوتی ہے راستان پتری کا ہے چوکو کے نام آ جائے چوک جیسے چاندنی چوک ہے لال چوک ہے تیوارو کے نام آ جائے ہولی دپاولی اید یا اتیاسک یودو کے نام آ جائے اتیاسک یود جیسے بکسر کا یود ہلدی گانٹی کا یود گنگولی کا یود تو یہ جو چیزیں میں نے بتائیے ان میں سے کچھ بھی اگر آپ کو ایک جام میں ملتا ہے تو وہاں پر ایک چیز کر دینا ویکتی واشک سنگیہ کر دینا سمجھ گئے اسکرین سوٹ لے لو ایسی جانکاری اتنی سوٹ میں کہیں پر نہیں ملے گی آپ کو اسکرین سوٹ لے لینا سبھی ساتھی یہاں سے یہ ہے آپ کی ویکتی واشک سنگیہ دوستوں آگے ہم دو نمر پہ جو دوسری سنگیہ آتی ہے وہ آتی ہے جاتی واشک سنگیہ اس کو تھوڑا ڈیپ لی پڑھیں گے جاتی واشک کو دیکھنا پرانیوں ایوام پدارتوں کی سمپون سمپون جاتی کا بود کرانے والی سنگیہ اگر جیسے میں نے یہاں پہ نام لے لیا ٹیبل ٹیبل ایک کا بود نہیں کرارہی ہے پوری جاتی کا بود کرارہی ہے ٹیبل کرسی ایک کا بود نہیں کرارہی ہے پوری جاتی کرسی کا بود کرارہی ہے تو پرانیوں اور پدارتوں کی سمپون جاتی کا بود کرانے والی سنگیہ ہی جاتی واشک سنگیہ کہلاتی ہے اب دیکھیں جاتی واشک سنگیہ کا چھتر دیکھیں 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 دیکھنے 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 کرائی ہے تو یہاں پہ جاتی واتچک ہوگی پیڑوں ہے پھلوں کے نام آم آ جائے آم پوری جاتی آم کا بودھ کرائے پیپل پوری پیپل پیڑ جاتی کا بودھ کرائے انگور انگور پوری جاتی کا بودھ کرائے دنک اپیوگی بستویں جیسے کرسی ہے گڑی ہے کلم ہے سمجھے یہ پوری کی پوری اپنی جاتی کا بودھ کراتے ہیں پراکرتی کا عبدائیں دیکھیں پراکرتی کا عبداؤں کے نام جیسے تُفان پوری تُفان جاتی کا ہوگا آندھی پوری آندھی جاتی کا ہوگا سریر کے انگو کا کوئی بھی نام آجائے نا جاتی واجہ کرنی ہے کان ناک بال ہاتھ پیر سمجھ گئے ساماجک سمندو کے نام آجائے جیسے بھائی ہے بھین ہے ماما ہے نانا ہے کاکا ہے چاچا ہے یہاں پہ جاتی کا بودھ ہوتا نانا پوری نانا جاتی کا بودھ کرائے گا پدو کے نام جیسے منتری جیسے پروپیسر یہ جاتی کا بودھ کرارے ہیں شمپون ورگ یا جاتی کا نام جیسے نگر دیس پاڑ یہ ہے جاتی واجہ سنگیہ یہاں پہ ہوتی ہے جاتی تو ویکتی واجہ میں صرف ایک ہی نام ہوگا ایک ویکتی ویسےس کا نام ملے گا آپ کو اور جاتی میں سمپون جاتی کا بودھ کرائے گا شمجھ گئے اب دیکھیں جاتی واجہ میں کچھ تھوڑی سی جانکاری یہاں پہ میں لے کر آیا ہوں وہ بھی دے دیتا ہوں آپ کو پھر پڑھیں گے جاتی واجہ کے پرکار بھی ویسےس ارت میں ایوام تلناتمک پریوگ ہونے پر جاتی واجہ اتوہ انے سنگیہیں ویکتی واجہ میں بدل جاتی ہے ویسےس کو ارت کا پریوگ کریں یا تلناتمک پریوگ کریں تو وہاں پر وہاں پر کیا ہوگا جو چیز ہے وہ تو کیا ہوگے ویکتی واجہ میں بدل جاتی ہے سبھی سنگیہیں جیسے گونسائیں گائیوں کا سوامی ایک ہی ہوتا ہے گائیوں کا سوامی مطلب ایک ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہے کونسی جاتی واجہ اب دیکھیں کیوں ہے گائیوں کا سوامی ایک جاتی کا بودھ کر رہا ہے گونسائیں جاتی ہوتی ہے نا گونسائیں تو جاتی کا بودھ کرا رہا ہے نہیں اس وجہ سے جاتی واجہ ہے جبکہ تلسی داس ایک ہی ویکتی تھا تو ویکتی وچک ہو گیا اس لیے اب اس کے علاوہ بہوبری سماس کے کوئی بھی ادھارہ نہ دیکھے تو وہاں پر آنکھ بوند کر کون سا کرنا ہے ویکتی وچک کرنا ہے جیسے گائی گائی تو ایک جاتی کا بودھ قراری ہے جاتی وچک ہے لیکن گورا گائی ویکتی وچک گورا گائی ایک ہی ہے تو ویکتی وچک ہو گئی جبکہ گائی جاتی کا بودھ قراری ہے جاتی وچک ہو گئی گوڑا ایک ہی گوڑا ہے سوری گوڑا تو گوڑا جاتی کا بہت کراحhu لیکن چیتک گوڑا وہاں پر ویکتی واچک سنگیا ہو گئی دوست peninsula سمجھ گئے اب دیکھتے ہیں جاتی واچک سنگیا کے بید جاتی واچک سنگیا دوپرکار کی ہوتی ہے سموے واچک سنگیا اور دروی واچی یا پدارت واچی سنگیا سموے سموے کا بہت دو جاتی ایک سموہ ہی تو ہوتی ہے میترو کے سموے کا بودھ کرانے والی سنگیا سموے واشی سنگیا کہلاتی ہے پرانیوں اتوا پدارتو کے سموے کا بودھ کرانے والی سنگیا سموے واشک سنگیا کہلاتی ہے یہ دو پرکار کیا ہوتی ہے ایک تو پرانیوں کا سموے سنجیو ہوتا ہے اور پدارتو کا سموے نرجیو ہوتا ہے جیسے سبا جیسے دل جیسے گروہ جیسے جون جیسے پریوار یہ جاتی واشک ہوں گے ڈیر گچھا گٹر یہ کیا ہوں گے جاتی واشک ہوں گے یہ آئیں گے سموہ واشک سنگیہ میں دوسری ہوتی ہے دروے یا پدھارت واشکی سنگیہ ناپتول کے پدھارتوں اتوہ وستوں کا بود کرانے والی سنگیہ دروے واشکی ناپتول کی بات جہاں پر کی جائے جیسے داتو ہے کھنیج ہے سونا چاندی تامبہ ڈیجل پینٹرول یہ دروے واشکی یعنی جاتی واشک میں آئیں گے کھا دے پدھارت دودھ دہی چھاچ یہ کس میں آئیں گے دروے واشکی پدھارت واشکی کھل ملا کے جاتی واشک سنگیہ میں آئیں گے سمجھ گے ویکتی واشک جہاں پر ایک کا بودھ ہو جاتی واشک جہاں پر پوری جاتی کا بودھ ہو اب بچیہ تیسری ہماری باو واشک جہاں پر کچھ لکسن کچھ دوس کچھ اوستہ کچھ دھرم دی کے وہاں پر ہوگی باو واشک دیکھیں پدھارتوں میں ایوام پرانیوں میں پائے جانے والے گونے دوس باو اوستہ دھرم اتوہ ویپار کا بودھ کرانے والی سنگیہ باو واشک سنگیہ کہلاتی ہے دوستوں کیسے جیسے لمبائی جیسے سندرتہ جیسے تھکاوٹ جیسے مٹھاس جیسے بچپن وہے تو بہت میٹھاس میں بولتا ہے سمجھیں اس کی لمبائی بہت ہے اب دیکھیں ایسے گونے باو واشک سنگیہ کے ہوتے ہیں جیسے آپ کو ادھرن دے دیا رام کی لمبائی بہت ہے تو لمبائی کیا ہے لمبائی میں کونسی سنگیہ ہے باو واشک ہے جہاں پر کچھ گون بتایا جائے کچھ دوست بتایا جائے کچھ آوستہ بتایا جائے کچھ باو بتایا جائے وہاں پر باو واشک سنگیہ ہوگی دوستوں اب دیکھیں بات کریں باو واشک سنگیہ آئی سروے نام سے اس کو بنایا جاتا ہے وشتہ شن سے اس کو بنایا جاتا ہے کریہ سے اس کو بنایا جاتا ہے عوے سے بنایا جاتا ہے پانچ پرکار سے اس کو بنایا جاتا ہے اور پانچوں پرکار سے میں پڑھوں گا سمجھیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے دیکھیں بھاو آچک سنگیہ پڑھتے لگا کر پانچ پرکار سے بنائی جاتی ہے جن میں سب سے پہلے آتی ہے جاتیو آچک سنگیہ سے بھاو آچک سنگیہ جیسے مطر کے ساتھ تا لگا دیا تو مطرتہ کیا بھاو ہے نہیں ہے لیکن مطرتہ ایک بھاو ہو گیا بھاو آچک ہو گئی پسو پسو سے کوئی بھاو نہیں ہے لیکن پسو تو ہے یہ ایک بھاو آچک ہو گئی لڑکا جاتی کا بودھ گرارہ ہے لڑکا جاتی کا بودھ کرارہ ہے ویکتی بودھ گرارہ جب نہیں ہے یہ ایک لڑکے کی بات ہوگی کر رہے ہیں رام لڑکا ہے تب تو ہو جائے گی لیکن لڑکا ایک پوری لڑکا جاتی کا بودھ گرارہ ہے لڑکپن پن لگاہ پڑتے یہاں پہ تو لڑکپن بھاو ہو گیا سیسو سیسو جاتی ہے اور سیسو گھن ہے بگت جاتی ہے بگتی گھن ہو گیا نوکر نوکر کیا ہے ایک نوکر جاتی کا بودھ گرارہ ہے لیکن نوکری ایک گھن ہو گیا بھوڑا بھوڑا پوری جاتی کا بودھ گرارہ ہے جاتی بات چک ہے لیکن بھڑا پاپ آپ پہ لگتے ہی بھوڑا پاپ بھاو کا آ گیا لکسن آ گیا گنا آ گیا تو جاتی واشک سے بھاو واشک تو اس پرکار بنتے ہیں وישیشن سے بھاو واشک کس پرکار بنتے دیکھیں اپنا کے ساتھ اپنا وسیشن سوری سروے نام ہے آپ کا وسیشن نہیں سروے نام کی بات کر رہے ہیں سروے نام ہے آپ کا اپنا اور اپنا کے ساتھ طو لگا تو اپنتو ہے یہ بہو آچک ہو گیا یہاں پہ اپنا کے ساتھ پن لگا تو اپنا پن بہو آچک ہو گیا اہم کے ساتھ کار لگا تو اہنکار بہو آچک ہو گیا گن ہو گیا سروے کے ساتھ سوے لگا تو سروے سوے یہ بہو آچک ہو گیا اسی پرکار ویشیشن سے بھی بہو آچک بناتے ہیں کیسے دیکھیں ساپ کے ساتھ آئے لگا سپائی ساپ ویشیشن ہے ویشیشتہ بتا رہا ہے لیکن سپائی بہو ہو گیا کھٹا کے ساتھ آس لگا تو کھٹا آس بہاو آچک ہو گیا ادار کے ساتھ تا لگا تو ادار تا بہاو آچک ہو گیا مدور کے ساتھ یہ لگا تو مادور یہ بہاو آچک ہو گیا کھٹا کے ساتھ پن لگا تو کھٹا پن بہاو آچک ہو گیا ویر کے ساتھ توے لگا تو ویرتو ہے بہاو آچک ہو گیا دوست اب دیکھیں کریا کے ساتھ بہاو آچک کیسے بنتے ہیں تو دیکھیں کھیلنا کے ساتھ اے لگا کھیل ہشنا کے ساتھ ای ہشی چڑنا کے ساتھ آئی چڑھائی بنانا کے ساتھ آوٹ بناوٹ چننا کے ساتھ آو چناؤ گبرانا کے ساتھ آہاٹ گبرہاٹ کریا ہے کھیلنا چڑنا چننا لاشٹ میں نہ لگے تو کریا بنے اور کریا کے ساتھ کچھ اس پرکار لگا دے تو باو آچک بنے جاتے ہیں اسی پرکار آوے سے باو آچک آوے بیتر آوے پرسپر آوے سمیپ آوے نکٹ آوے بیتر کے ساتھ ہی لگا بیتری سمیپ کے ساتھ یہ لگا سامیپے پرسپر کے ساتھ اکے لگا پرسپرک نکٹ کے ساتھ تال لگا نکٹتا یہ نکٹتا سامیپے بیتری پرسپرک یہ کیا ہے باو آچک ہے پڑھتے لگنے سے دوستو تو پاچ پرکار سے آوے کریا و Florence سروعنام اور ویکتی و آچک کے ساتھ یہ پڑھتے لگنے سے کیا بن جاتی ہے باو آچک سنگیاب بن جاتی ہے باہ واشک سنگیہ میں صرف آپ کو یاد رکھنا ہے کہ باہ واشک سنگیہ کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ گن کچھ دوست بتائے جاتے ہیں سمجھ گئے یہ تھی آپ کی لیکن کچھ دو ایک چیز اور ہے جو آپ دیکھ لو جہاں سے بھی سیدھے کیوسن بن سکتے ہیں دیکھیں ویکتی واشک سے جاتی واشک رام تو حریس چندر ہے دیکھیں ریکانکیت پد کو پڑھیا رام تو حریس چندر ہے ریکانکیت سب کسی ویکتی وungkinہ بود کراتے ہیں اتہ یہ ویکتی واشک سنگیہ نہ ہوکر جاتی واشک سنگیہ ہوگی رام تو حریس چندر اب حریس چندر نام بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا حریس چندر نام ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ ویکتی واشک نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر ویکتی واشک حریس چندر کے اندر جو گن تھے ان کا ایک جاتی کا بود کرارہ ہے اس وضے سے کونسی ہوگی جاتی واشک ہوگی لیکن جاتی واشک سے بھی ویکتی واشک جیسے بنتے ہیں پنڈی جی ہمارے دیش کے پردان منتری پنڈی جی ایک جاتی کا بود کرا رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ نہیں کرا رہے ہیں لیکن ایک جاتی کا بود ہے پنڈی جی لیکن پنڈی جی کی بات کریں تو یہاں پہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں جوہار لال نیرو کی پنڈی جی سے مطلب تات پری ہے جوہار لال نیرو تو جاتی واشک ہوتے ہوئے بھی ویکتی ویسے اس کا بودھ کرا رہا ہے پنڈی جی یہاں پر اتے یہاں پہ کونسی ہو گئی ویکتی واشک سنگیہ ہو گئی تو ایسے بھی ادارن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور یہ تھی ہماری سنگیہ کی کلاس کیسی لگیا آپ کو کمنٹ چاہتا ہوں آپ سبھی ساتھیوں کیا اور آپ جس بھی برتی کی تیاری کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں اور یہ کلاس دیکھیں آپ نے تو کمنٹ کر کے جرور بتائیں لائک نہیں کیا لائک کر دو مطروں آپ کا پیار ہی ہمیں آگے بڑھنے کو مجبور کرتا ہے سیئر کرو دیکھ سے دیکھ اور جو نئے ساتھی جھڑ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب جرور کریں آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت دنیواد جے ہند جے بھارت